یہ مسجد اقصہ کا تحفظ نہیں ہے بلکہ یہ حرامین شریفین کے تحفظ کی لڑائی ہے مدینہ کے اوپر یہود کی نظر ہے خبر کے اوپر یہود کی نظر ہے انڈیا کی اوم آبارتی کا بیان آن داری کارڈ موجود ہے کہ میں بیت اللہ پر قبضہ کر کے پھر سے وہاں بودھ رکھوں گی یہ تو نہیں ہوگا لیکن اے امت مسلمہ اہل فلسطین اہل غزہ مسجد اقصہ کے تحفظ کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ حرامین شریفین کے دفاع کی لڑائی نہ رہے ہیں ہم سب ہم سب جو مختلف جگوں پر جمع ہوتے ہیں ہم اہل فلسطین کے لیے جمع نہیں ہوتے ہم اہل غزہ کے لیے جمع نہیں ہوتے انہیں ہماری تقریروں ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہیں انہوں نے امے بدر کا توکل سمجھایا انہوں نے بتایا کہ حنین کی شجاعت کسے کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ قسمہ پرسی کے عالم میں جب ساری دنیا تمہارا گیرہ کر لے تو خندق کے موقع پر ڈٹکے کیسے امت کو بتا رہا ہے اہل فلسطین نے بتایا حدیبیہ کی حکمت کیا ہے بدر کی شجاعت کیا ہے احد کا توکل کیا ہے حونین کی استقامت کیا ہے جزاکم اللہ لے فلسطین ہم تو جمع ہوتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر ہم ظالم کو ظالمی نہیں کہیں گے بھلا ہمارا ایمان بچے گا نہیں بلکل نہیں بچے گا ہم اس طب کا کے نہیں ہیں ہم اللہ اکبر والے ہیں آج غزہ کے متیبر لوگوں نے پوری دنیا کی تاقتوں کو آئرائیڈ ڈوم کو توڑ کر بتایا ہے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے اللہ ہر دور میں بہت بڑا ہے صرف فضائے پدر کے موقع پر نہیں جب بھی یہ امت مسلمہ فضائے پدر کا منظر پیدا کرے گی اللہ کی مدد و نصرت ان کی طرف متوجہ ہوگی فضائے پدر کیا ہے بچہ ہو یا بڑا بڑا ہو یا جوان مرد ہو یا عورت سب کے سب اللہ کے دین کے لئے کٹے یا نہ کٹے کٹنے کے لئے صرف تیار ہو جائے اللہ اسمانوں سے نصرت کے فیصلے فرماتا ہے آج اہل غزہ صرف کٹنے کے لئے تیار ہوئے ہیں اللہ کی نصرت کے فیصلے ان کا مقدر بن گئے ہیں دو مہینے سے عالمی طاقت کے سامنے ڈٹ جانا کیا اللہ کی نصرت کے فیصلے نئیے نرے تکبیر تکبیر تکبیر